جی اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کو بنانا سکھا رہے ہوں ساگھ جو سردیوں کے خاتھ سوغات ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے بھی ہوں گے جنہیں ساگھ پسند نہ ہو بہت کم کم و بیش ہوں گے تو آئیے میں سٹارٹ کرتی ہوں یہ میں یہاں یہ ساگھ یہ تقریباً تین کلو ہے یہ صاف ہونے کے بعد اتنا رہ گیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو پالک ہے دو گڑی جو ہیں وہ اس کے باتھو کے ہیں اور اس کو میں نے پتیں اتار کے اس کو میں نے یہ کٹ لیا تھا یہ پالک اور ابھی میں نے جو ہے پالک اور ساگ میں نے بھی دھوئے نہیں ہیں یہ بغیر ویسے ہی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ ہے میرا ساگھ کٹر اس کے اندر میں اسے رکھ کے کٹوں گی کیونکہ اس سے بہت باریک کٹتا ہے اور زیادہ جلدی گل بھی جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑیٹیو یہ ہے کہ اگر آپ اسے دھو کے کٹیں گے تو یہ کٹے گا نہیں تو اس لیے پھر میں نے پالک اور ساگھ کو بھی دھویا نہیں ہے اور بغیر دھوئے میں اس کے اندر سے کٹوں گی یہ سیم ویسے ہی یہ جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے ساگھ اور کٹنے کے لیے یہ اسی اس جیسے ہی ہے تو یہ اس کو یہاں پر میں اس کے یہ ڈالوں گی بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے ساگھ اور پالک تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈالوں گے اور یہ سے چلاتی رہوں گی یہاں پر میں نے یہ تھوڑا سا سا ساگھ میں نے رکھا ہے تاکہ میں آپ کو بتا چکوں کہ اس کو ساف کس طرح کرتے ہیں کیونکہ تاکہ اسی وہ پہانے آپ آپ ساکھ کو ساف کرنے کا طریقہ بھی پتا چل جائے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ جس طرح ساکھ کپتا ہے اسے ہم اس طرح چھلیں گے آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہ موٹی ڈنٹھا ہے یہ نہیں ٹوٹ رہی جہاں سے یہ ٹوٹے گی وہاں سے ہم نے اسے چھلنا ہے اور باقی یہ ہم نے پھینک دینا ہے کیونکہ یہ پھر گلتی نہیں ہے اور پھر موہ میں آتی ہے تو اچھا نہیں لگتا یہ اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں تک یہ ٹوٹے گی وہاں سے ہم نے اسے چھلنا شروع کرنا ہے تو میں باقی اسی طرح جو تھوڑی سی رہ گئی میں اسے چھلتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے اوکے میں نے ساری میں جو ہے ساغ اور کالک میں نے اس طرح چھل کر دکھا دیا آپ کو اب میں اس کو جو ہے اس ساغ کٹر سے میں کٹوں گی تو اب جب کٹ جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی جو ہے کٹ کے لک کیسی آتی ہے کیونکہ اس سے بہت باری کرتا ہے چھوری سے پھر بھی زیادہ سا موٹا رہ جاتا ہے تو آپ ضروری سے ٹرائی کی جائے گا تو میں اس میں کٹ کے آپ کو پھر بار میں دکھاتی ہوں توفی آپ کو پھر بائی کرنے اور ایک پھ comprehension بہت میں نچے میں نے پالک ساگ اور باتھو دھولیا ہے تقریباً دو تین پانی میں آپ دھوائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ خاص کر باتھو میں جو ہے وہ بہت مٹی ہوتی ہے تو اسے دو تین پانی سے آپ کو دھونا پڑے گا اور یہ دیکھیں جو ساگ کٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس سے یہ ساگ کتنا باریک کٹا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے گھوٹا لگانے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے ہمیں تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں میں پہلے سے میں پکانے کے لئے رکھ دیتی ہوں اس کے لئے کوکر میں میں پکا رہی ہوں کیونکہ جلدی پک جائے گا اس کے جلدی میلز یعنی آدھر پونہ گھنٹہ تو لگے گا اس کے اندر میں تقریباً 1.5 گلاس فانی ڈال رہی ہوں اور 2 ٹی سپون میں اس کے اندر سالٹ ڈال رہی ہوں یہ تھوڑا سا سمر ہوگا اور اس کے بعد میں اس پالک ساگ اور باتھو کو پکنے کے لئے جو ہے وہ پریشر دے دوں گی تقریباً 30-40 منٹس تاکہ ہمیں گھوٹا دھار کم لگانا پڑے اور جو ہے ساگ بھی جو ہے اچھے طرح گل جائے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پانی جو ہے وہ سمر ہونا شروع ہو گیا ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں سائٹم پہ ہلک ہلکے ببلز بننا شروع ہو گیا ہے اب اس سے یہاں پہ ہاں ساری چیزیں ڈال کریں گے تو اسے مکس کریں گے اور اس پر ڈال کر میں تقریباً 40 منٹس کے لئے بھی اسے وسل دے دوں گی تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے ناظرین یہ میں نے جو ساگ اُبالنے کے لئے رکھا تھا یہ ہو چکا ہے اب دیکھیں کس اتنا کم ہو چکا کم ہو گیا ہے تو اب اس کا یہاں پہ ہم کریں گے اسے کا کام ہے گھوٹنے کا تو گھوٹنے کے لئے میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ہے آٹا میں آپ کو ایسے انگریڈیڈیٹنس بتا دیتی ہوں یہ ہے اس میں جائے گی ادرک کافی ساری ہری مرچوں میں میں بنا رہی ہوں یہ میری مدرک کی ریسپی ہے اور میں نے انہی سے سیکھا ہے تو اس میں پیاز جائے گی دو پیاز ہے چھوٹی تھی میں نے دو لیا ہے ایک آپ بڑی لے لیں ادرک لیسون چاپ جائے گا نمک ہے کیونکہ نمک ہم نے پہلے اُبالتے وقت بھی ڈالا تھا اس لئے ہم اس میں چک کر کے انڈ پر ڈالیں گے اوائل زیرا اور یہ سرخ مرچ ہے کہ ہم اپشنل رکھیں گے اگر تو ہمیں ویسے تو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہری مرچوں کا کافی تیکھی ہیں ہوں گی سے کافی تیکھا تیکھا پناہ جائے گا ہم اپشنل پر یہ رکھیں گے اور یہ ہے آٹا آپ بیشن مکئی کا آٹا ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس تھا نہیں مکئی کا آٹا ہے اس لئے میں سمپل جو آٹا ہوتا ہے میں اس کو کر رہی ہوں یہ ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس طرح اس طرح ڈال کر ہم اس کو گھوٹا لگائیں گے اچھی طرح ہم گھوٹا لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے یہ ساگ تقریباً گھوٹ چکا ہے یہ دیکھیں اور ہم اس کے جو تڑکا ہے ہم اس کی تیاری کے طرف آتے ہیں تو وہ سٹارٹ سکتے ہیں پہلے ہم آئل ٹالیں گے آج بار کچھ پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہدا 그래서 ہم ادرک اور ہری مرچوں کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں نے ادرک اور ہری مرچوں کو دار دیں گے اس کے اندر ہم پھوڑا سا پانی ڈال پر اس کا پیسٹ پنا لیں گے پھر آگے میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے پھر آگے میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے سبتے کریں تو ہم سبتے کریں گے اور یہ دیکھیں کہ ہر ہری مرچوں اور آگے کیا کریں پیسٹ پیسٹ پیوپ 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 فری مرچے میں زیادہ بنتا ہے اس کے اندر سورک مرچے ہم لوگ ڈالتے ہیں میری مدہ اور مجھے ان کے ہاتھ پہ ساکھ بہت پسند ہے تو میں نے اسی لئے انہی سے یہ سیکھا ہے ہم اسے فری ہم اسے کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ مسالہ بھون گیا ہے جتنا ہم نے تیل ڈالا تھا وہ نکل آیا ہے اس کے اندر ہم جو ساگ ہے وہ ہم سارے اس کے اندر ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور ہم اسے کوپ کریں گے یہ ساگ میں نے اب ڈال دیا ہے اب میں گھوٹنے سے ادھر بھی جو ہے اس کو ہلکا سا گھوٹوں گی کیونکہ گھوٹا ہوا ساگ سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو ساست میں گھوٹتے رہوں گے اورتی سے ساگ کی مسالہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو یہ جب مسالہ مکس ہو جائے تو پھر میں اس کے اندر نمک پر چیک کر کے پھر نمک ایٹ کروں گی اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے مسالہ اس میں مکس ہو گیا ہے نمک مجھے کم لگ رہا ہے مرچے بالکل تھی ایک کیوڑیٹ ہیں اور یہاں پر میں نمک ایڈ کروں گی وقت وقت تھوڑا سا یہ نہ کہ اگزام ہی تیز ہو جائے ہی رکز اکتنے ہو جائے سایڑ پہ جب وقت مربع کر hype پر میں بتاتی ہوتے چیلی پہتے پک dangir مرچے بلکل ٹھیک ہیں ریڈ چیلی ڈالنے کی زورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ زیادہشت پически کھاتے ہیں یا آپ تو گرین چیلی بھی زیادہ کر دیں یا اینڈ پیت جس سائز میں نے اس سٹیج پر نمک ڈالا ہے آپ اس سٹیج پر ریڈ چیلی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہ تقریباً تیاری پر ہے تو اس کے بعد میں آپ کو خاتن پر آلی کیا کرنا ہے یہ تقریباً تیار ہے اب ہم اسے اور اچھی طرح یہ دیکھیں سوال گھڑ چکا ہے تو ہم اسے بس ایک دو منٹ جیتے ہیں اور سوال کمول ریڈی ہے تو میں اب اسے آپ کو مکال کر دکھاتا ہوں یہ ہمارا ساک تیار ہے مکھن ڈال کے آپ سرف کریں ساتھ آپ مکھئی کی روٹی ساتھ رکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے دیسی طریقے کو دیسی چیز کو دیسی طریقے سے سرف کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اسے مٹی کے ہنڈی میں سرف کیا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا بتائیے گا ہمیں چینل سمیہ رسوی گھر کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور جو کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ مجھے 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 موسیقی